موسیقی موسیقی ان میں سے سولہ آلی وہاں بیٹھے تھے سولہ غلام سلک کی جس کے پاس اتنے غلام ہیں اس کے بچے بڑھوانے اپنا اسلحہ کھانے کھولا اسلحہ کھانے غریبوں کے پاس نہیں ہوتے اسلحہ کھانے غریبوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں اپنا اسلحہ کھانا کھولا سولہ نئے خنجر نکالے غلاموں کو باتے کہا میرا بھتیجہ رات سے نہیں آیا ہے میں بہت پریشان ہوں مجھے امید ہے کہ ایک جہاں جاؤں با تمہاں مل جائے گا تم ایک ایک آدمی کے پہلو میں اس طرح جا کے بیٹھ جاؤ کہ ایک آدمی ایک آدمی کی عزت پر رہے اگر دیکھنا تم کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ آ رہا ہوں تب تو جیسے بیٹے ہو بیٹے رہنا میرے حکم کا انتظار کرنا اور اگر دیکھنا کہ میں اکیلا آ رہا ہوں تو پوچھنا نہیں مجھ سے ہر ایک کے پیٹ میں خجر اتار کے اچھی طرح ہاتھ گھما دے نظرہ غلاموں کو ادھر بھیج کیا ابو طالب ادھر چلے گئے جاں ملنے کا انکان تھا ماں صلبر کائنات مل گئے ان کو لیے ہوئے آئے غلاموں نے دیکھا کہ کیا بھتیجے ساتھ آ رہے ہیں وہ جیسے بیٹے تھے بیٹے رہے ہیں تھوڑے فاصلے پکھڑو کہ آواز دے میرے غلاموں اٹھو تو غلام کھڑے ہو گئے کہ ذرا ان کو وہ چیز دکھا دو جو تمہیں پاس ہے ہر ایک ہی آنکھ کے سامنے میں خنجر جمت رہا تھا تو سب سے جگہ ہے کہنے لگے ابو طالب کیا مطلب کیا تم نے ہمارے خاتل کا بندوبست کیا تھا ہر ایک ہی آنکھوں کے سامنے جب خنجر لہرہا ہے سننکا ابو طالب کیا مطلب کیا تم نے ہمارے خاتل کا بندوبست کیا تھا دیکھیں یہ ہے علی کے باپ یہ ہے علی کے باپ پورے قریش کے سرداروں کے بیٹھ میں کھڑے وہ کہہ رہے ہیں ہاں دیکھیں ہاں کہنا آسان نہیں ہے کہاں رات سے میرا بھتیجہ نہیں آیا تھا میں پریشان تھا میں نے سوچا کہیں تم لوگوں نے کوئی حرکت نہ کی ہو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر میرا بھتیجہ نہ ملا تو یہ خنجر تمہیں پیٹھ میں ہوتار دار دار ہے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا جس کا دل چاہے میرے بھتیجے پہاتھ اٹھائے مگر اپنے کو مردوں کی فیرس میں پہلے لکھ لے عزیزان کے رامے کسی کی جان کی عبادت بہت مشکل کام ہے ملکوں کے صدر وزیر اعظم بڑے بڑے لوگ جن کے لیے سیکوریٹی کا پورا اصلاف ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں آپ سب جانتے ہیں مکہ کے ایسے دشمن ماحول میں رسول کی جان کی عبادت کرنا یا ابو طالبی کا کاک تھا یا اور بات ہے کہ اسلام کا مداری ہے احسان فراموشی تو جس نے اتنا کیا اس کو کافر کر کے دل کا بخار مکالا جائے رہا ہے سلامتے ہیں محمد محمد